آج سے تین دن پہلے کی خبر تھی کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا سٹرائک بیک کیا اور آج یہ خبر آ رہی ہے ویسٹن میڈیا کی طرف سے کہ اسرائیل نے بدلہ لیا ہے سٹرائک بیک کیا ہے ایران کے اوپر اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اب ہیلپ مانگ لی ہے انڈیا سے کہ ایران اور اسرائیل کا جو ایشو ہے جو ٹینشن ہے اسے ختم کروایا جائے فیفٹی سیون اسلامی کنٹریز ہیں پراپر ایک اورنائزیشن ہے اسلامی کنٹریز کی لیکن پھر بھی ایران کو انڈیا کی ضرورت کیوں پڑی انڈیا سے ہیلپ لینے کی ضرورت کیوں پڑی میرا خیال ہے ساری باتیں پسید ہیں وہ انڈیا کی طرف چلا گیا وہ اتھر چلا گیا جیگر اس نے جاناں ادھر ہی جانا ہے نا بھائی جیدھر اسے نظر آئے گا مجھے کوئی فائدہ ہے آپ کی حکومت بھی چاہتی ہے انڈیا سے ہمارے تعلقات ہو جائے نہیں چاہتی ہے یہ یہ پبلی کیا چاہتی ہے پبلی کی رائے بڑی مختلف اچھا پبلی کہتی ہے سارے کٹھی ہوکے ان سے چپڑ کریں تو لیکن چار دف ہم نے انڈیا سے جانگ کر لی تو کیا حاصل کیا ہمارے دفعہ الیکشن جیت جاتے اور جانگ آ جاتے ہیں ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح جاتا ہے یہ بات بھائی کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے بلکل اگری نہیں کرتا کہ انڈیا کافر ملک ہے اسی وجہ سے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے انڈیا کافر ملک کہاں سے انڈیا کے اندر آر لیڈی اتنے زیادہ مسلمان ہیں آپ جانتے ہیں 30% کے قریب مسلمان ہیں انڈیا میں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کافر ملک ہے انڈیا کافر ملک نہیں ہے انڈیا نے ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ماننی جاتے ہیں اسرائیل انڈیا کی مان لے گا اس لیے اس نے کہا انڈیا کو کچھ کریں صحیح ہے کہ نہیں اس کو اس کو کیوں نہیں کہا انہوں نے ہماری ماننی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے کے ساتھ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں اس کا مضب ہے اس دنیا میں انڈیا کے ایسی پاور بن چکا ہے انڈیا بہت بڑی پاور کے پاس سعودیہ سے کم تیل ہے لیکن ان کے اوائل کے ریزرور بہت زیادہ ہیں ان کے ٹھیک ہے اب جو انڈیا ہے جس طرح انہیں اس نے امریکہ کے خلاف جا کے ریشہ سے اس نے اوائل ایپورٹ کنا شروع کیا ہے کہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب سٹیپ لے سکتی ہے اپنی مفاد کو دیکھتے وہ کوئی بھی ڈیسیزن لے لیتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی دے کسی نہ کسی معاملے میں امریکہ کو وہ پریشر آئیز امریکہ اس کو ان کو اس طرح نہیں کا سجیسن پاکستان پہ انگاہ ہو رہے ہیں انڈیا سے کیوں ہیلپ مانگ رہے ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں ان دکھانا چاہتے کبھی جو ہمارا خطہ ہے یہاں پہ پاور امرجنگ پاور رو انڈیا کو شو کرنا چاہتے ہیں تو اسی کلیے شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مطلب یہ نہاں یہاں نہیں کے علاقے پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان تو پاپیڈین چین ہے کیا پاپیڈین چین ہے کٹ پتلی ہے دوستو بزرگ بار ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستان کٹ پتلی ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب جو ہے بھی پچھلے دنوں یہاں پہ گیا تھا پاکستان میں پانچ عرب ڈالر کا انویسٹ کرنے کے لیے لیکن ہوا کچھ نہیں ہے وہ کھا پی کہ وہاں سے اپنا مست ہو کے نگل لیا ہے اور کہتے ہیں وہ یہ کوئی بڑ دنکہ پہنچے گھتا ہوا اب بتائیے یہ فائل سٹار ہوتل بنانے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں ایسے مورک ہیں یہ کہ ان کو پتہ ہے نا کہ پیسہ کھاں کھایا جا سکتا ہے یہ ان کے دن ان کے دوستو خون میں رچا ہویا ہے کہ بس پیسہ آجا ہے اور کھا لو کی ہوتل سے کوئی انویسٹمنٹ ہوتل کی انویسٹمنٹ کون لے گا بتا ہوا مجھے اس سے کسیوں کیا فائدہ ہوگا ویسے پاکستان میں اتنے بم دماغے ہو رہے ہیں کل پانچ جپانیوں کو مارنے ہی کوشش کرے گی یہ آپ کو بتا ہی ہوگا وہ بچارے بھی اب دوریا بستہ باندھ کے نکل رہے ہیں اب پاکستان کا تو بھوانی مالی کا دوستو پاکستان سمجھ لیجی اب اب بلکو اپنے آخری سانس گھن رہا ہے کسی دن بھی آپ کو خبر ملے گی کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب وہ دن بہت جلدی آئے گا میں اب بھی اسی کامنا کے ساتھ کرتا ہوں کہ پاکستان کے جلدی ٹکڑے ہوں گے آپ بھی کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چرپ سبسکرائب جمع کر لیجئے گا دوستو تینکیو بھری اب خبر یہ ہے کہ ایران ہیلپ مانگ رہا ہے انڈیا سے کہ بھائی یہ جو ایشو چل رہا ہے نا ہمارا آپس میں لڑائی یہ جو ڈسپیوٹ چال رہا ہے ٹینشن چال رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان وہ انڈیا اسے کم کروا دے ختم کروا دے کسی طریقے کیا کہنا چاہیں گے ایران یہ تو جو معاملہ ہے نا ہر بندہ چاہے گا کہ امن ہونا چاہیے کہ نہیں چاہے کوئی بھی کنٹری ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی لڑے یا کوئی ایسا کرے گا سباردست چاہیے اور اہزے بینہ مسلم میں مجھے یہ بتائیں کہ کون سا پاکستانی ہے جس نے اس میں چاہے دل میں اتجاج کیا یا ویسے بیان دیا ہمارا ویڈیا بھی اتجاج کا رہا ہے یا ویسے بھی جو بھی ایسے مسلم ٹھیک ہے کوئی ملک آپ کہتے ہیں نا کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا میں کہتا ہوں کوئی ملک کی وہام نہیں ہے کوئی انٹرنیشن پالسی ہوتی ہے کہ ڈریکٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے جو اگر انڈیا سے ہیلپ مانگیا کہ یہ کنفلک کو یہ ٹینشن کو ختم کروائیں آپ تو کیا سمجھتے ہیں ایران دوسرے اسلامی کنٹری تھا سور میں پاکستان سے کیوں نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی آپ یہ مسئلہ حل کروائیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اس نویت کے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ان کی بات ماننی جائے نہیں اسرائیل انڈیا کی مان لے گا اس لیے اس نے کہا انڈیا کو کچھ کریں صحیح ہے کہ نہیں کسی کو اس کو کیوں نہیں کہا انہوں نے ہماری ماننی نہیں ہے انڈیا ہو سکتا ہے دیکھیں نا انڈیا ہو سکتا ہے اس کی بات ماندھا ہو اسرائیل بھی اس کی سن لے کہ کوئی میڈل میند رولدہ کر رہا ہے یہ بات ہے اس کا ملحب ہے انڈیا اس پوزیشن بھی ہے کہ اسرائیل ایران دیکھیں ان کے تعلقات تو ہے نا اسرائیل کے ان کے ساتھ صحیح ہے کہ نہیں یہ تو آپ انکان نہیں نہ کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو اسی کو کہے کہا نا ہم دیکھیں دو دوستوں کی لڑائی ہوتی ہے تو تیجہ جو دونوں کا کمن دوست ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے یہ بات ہے اور یہی چیز ہمیں رشیا یوکرین کے کنفلکٹ میں دیکھنے کو ملی ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بھی یہ بولا ایون رشیا کی طرف سے بھی ایسی سٹیٹمنٹ آئی کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو آپس میں یہ معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف ہیں یہی سٹیٹمنٹ اب ہمیں ایران اسرائیل کے معاملے میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا مضب ہے اسرائیل دنیا میں انڈیا کیسی پاور بھن چکا ہے انڈیا بہت بڑی پاور ہے آپ نے بولا کہ پاورفل ہو چکے کیسے پاورفل ہو گیا کہ دنیا کے حد چاہے اسلامی کنٹری ہیں ایران اسلامی کنٹری ہے نا تو وہ بھی انڈیا کے پاس جا رہا ہے اسرائیل نان اسلامی کنٹری ہے وہ بھی ادھر جا رہا ہے بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے نا بہت سٹرونگ ہے وہاں پہ اصل میں جمہوریت ہے وہ لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ جو آنا سٹرونگ ہے جو بات کرتی ہے نا وہ کنفرم ہوتی ہے تو آئی سی پھر کس لیے بنائی گئی وہ این ایفیکٹیو ایڈا رہا ہے اس کا کیا تعلق ہے وہ کیا کر رہا ہے اس نے آج تک کیا کیا ہے کوئی صورتحال نہیں ہے وہ تو این ایفیکٹیو چاہ رہا ہے ایک سمبل ہے بات بیشک یہ بری لگے لیکن دیکھیں او آئی سی فیفٹی سیون کنٹریز ہیں چھ ماہ سے یہ فلسطین میں اور یہ جو کنفلٹ چال رہا ہے یہ ہتم ہو جانا چاہیے تھا اور بھی بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو دنیا بھر میں اسلامی کنٹریز میں ہاستور پر دیکھے جاتے ہیں تو آئی سی یہ آج کا ایشو نہیں ہے پتہ ہے مچھر کے مستہ میں مچھر کے مستہ میں یہ جنگ شروع ہوئی جس میں پندرہ ہزار جو تھے اردن کے جوان مارے گئے فوجی جوان مارے گئے یہ وہیں ہے پاکستان کا کیا رول ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان تو پپیٹ ان چین ہے کیا پپیٹ ان چین ہے کٹ پتلی ہے امریکہ کی پاکستان اس میں کیا شاک ہے تو مجھے تو سکول میں کالیج میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان سمجھ رہے ہیں جو لوگوں کو انسٹرکٹ کیا جاتا ہے وہ ایکچولی ہے نہیں نہیں ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ واحد اسلامی کنٹری ہے جو اٹامک پاور ہے تو یہ سارے پوری دنیا کے مسلمانوں کی افاظت حامی کرنے کا زیمہ ہمارے سارے پہ ہے لیکن کس نے کہہ رہی آپ سے ہمیں ہمارے آپ کو نظر نہیں آتا جو گراؤنڈ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کافر ملک ہے اس لیو اسرائیل انڈیا کافر ملک ہے انڈیا کافر ملک نہیں ہے انڈیا نے ہمیشہ اپنے مفاد کو ترجیح دیا جب یہ اچھی بات ہے نا یہ اچھی بات ہے ہاں یہ ہم پاکستانیوں کی بدبختی سمجھ لیں کہ اس طرح مطلب جیسے ہم نے فلسین کی مدد نہیں کیا ہمارا یہ مطلب منصب ہونا چاہیے تھا جیسے ایران نے مطلب ہلپ کیا جا کے فلسین نے ہلپ کی نہیں ہے ایران کا تو اپنا نیریٹیو ہے حالانکہ ایران تو یہ تو کب کی وار سٹارٹ ہو چکی ہے اور پاکستان کیسے ہلپ کر سکتا ہے فلسین کی اپنا پاکستان ڈرتا ہے نا پاکستان امریکہ سے ڈرتا ہے پاکستان اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اسرائیل ان کی پروڈک نہ روک لے اسی وجہ سے بات سنیں بات سنیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ہلپ کرے پاکستان ہلپ کرے گا تو پاکستان کی اوپر سینکشنز لگے گی آپ کو پتہ سینکشنز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو ایسے ساری چیزیں بتاؤں کہ پاکستان کو کھانے کے لالے پڑے ہوں گے یہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے وہ پاکستان کو خود ہلپ کی ضرورت ہے چاہیے نا ڈڑھتا ہے تو دیکھیں اور مرپس کو اپنے چاہیے ہم کیوں نہیں ایک مضبوط قوم بنتے ہیں ہم کیوں نہیں اس طرح اپنا ملک کو بناتے ہیں بھائی قوم میں ایسے نہیں بنتی پچھتر سال کے بعد دوستو اب ان کو خیال آیا کہ ہمیں کوم بننا چاہیے یہ حال ہے ان لوگوں کا آج بھی اگر ان کے پیٹ بھرے ہو نا اور ان کو وہاں پر کوئی کافیر یا ہندو یا کرسچن نہ ملے تو یہ ایمدھیوں کو مار دیں گے شیعہ کو مار دیں گے یہ ہے ان کا حال تو یہ کہتے ہیں ہم کوم بنیں گے دوستو آج یہ ایران کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے خلاف ہے وہ یہ ایران ہے جس کے ٹماترین انہوں نے تھاکے تھے یہ دوستو بڑے مطلب ہی ہیں ان کو کوئی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے سب ان کو اپنے وقت وہ دیکھنے ہوتے فائدے یہ وہ کومیں جو کبھی کسی کی سگی نہیں ہوئی یہ اپنے بات کے سگی نہیں ہوئے تو کسی کے سگی کیا ہوگی باقی آپ بھی مجھے کمنٹس رکھے بتائیے گا میڈیو کو لائک اور چند کو سبسکرائب جب کیجئے گا دوستو تینکی بہری مان